مہدی کاظمی صاحب آپ کی بیٹی آپ کے سامنے ہے اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ آپ کی بیٹی نے پسند کی شادی کر لیا ہے اس بچی کو وہ بچہ اچھا لگ گیا یا سمپل اور یہ کوئی پیاری لف میری جائے شوری صاحب دوازار آپ نے ہزبنڈ زہیر کے پاس ہی لے گی کہیں نہیں جا رہے جس لیول پر مہدی کاظمی صاحب پہنچے ہوئے ہیں بڑے ہی امکان ہیں کہ وہ دعا کو لے گی اس لیے جانا چاہ رہے ہوں کہ وہ جا کے اس کو ختم کرتے سر آپ مہدی کاظمی صاحب کو بدقسمت باپ سمجھتے ہیں جی میں صرف بدقسمت نہیں سمجھتا ہوں ان کو مہدی کاظمی صاحب جیسے بندے جو ہیں وہ چاند رات کو مر کے پورے علی خانہ کی عید خراب کر دیتے ہیں اسلام علیکم جی آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری میرے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ علی حسن جعفری صاحب موجود ہیں جو کہ بتائیں گے کہ آج میڈیکل ریپورٹ کیا آئی ہے اور کیا فیصلہ ہوا ہے دعا زہرہ کے حق میں آیا ہے فیصلہ یا اس کے خلاف آیا ہے فیصلہ اتنی گرمی میں اتنا گرم فیصلہ آ گیا یہ سنیے گا ذرا اور بہت اہم باتیں ہونے چاہ رہیے اس انٹرویو میں مکمل ویڈیو لازمی دیکھئے گا جعفری صاحب آج گرمی میں بہت گرم فیصلہ آ چکا ہے وہ فیصلہ کیا ہے ذرا آڈینس کو بتا دیں یا میڈیا کے لیے گرم فیصلہ ہے یا یہ آڈینس کے لیے ہوگا جو ہم لیگل پریکٹیشنرز ہیں یا جو یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے لیے یہ بلکل ایک نارمل سا فیصلہ ہے میں سب سے پہلے کیونکہ مختلف چینلز پر مختلف خبریں چل رہی ہیں میں آپ کو جو اس کی ایکزیکٹ لائنز ہیں جو کنکلوئین ہے دس یارہ ڈاکٹرز کے بورٹ کی وہ پڑھ دیتا ہوں اپینئر ریگارڈنگ دا اوورال ایج آف میس دوازہرہ ڈاٹر آف سید مہدی کازمی is between 15 to 16 is between 15 to 16 بریکٹ میں انہوں نے پندرہ اور سولہ وہ لکھا ویڈ ہے years near to 15 years based on physical examination and dentation اب کیا ہے اس میں پہلے جو آئی تھی وہ کیا تھی جو بھی recently medical ہوا تھا ہائی کورڈ میں سولہ سے سترہ سولہ سے سترہ یہ کیا ہے پندرہ سے سولہ مہدی کازمی صاحب کیا alleged کرتے ہیں کیا claim کرتے ہیں 13 سے 14 آپ کے سامنے کچھ گرم نہیں آڈیا بے فکر ہو جائے دل تھام کے بیٹھیں دوازار اپنے husband زہیر کے پاس ہی رہے گی کہیں نہیں جا رہے باقی بات ہے میں نے ساتھ ڈیڑھ ماہ پہلے کیا دیا تھا جس دن اسے مارڈٹون کچھری میں بیان دیا تھا میں نے کہا تھا کیس ختم ہو گیا کسی نے نہیں مانا درخواستیں دے رہے ہیں عدالتوں کا تھانوں کا agencies کا کام کیا ہے جو قانون نافذ کرنے والے عدار ہیں آپ ان کے پاس کوئی application لے کے جاتے ہیں انہوں نے اس کو سننے ہی سننے کتنی درخواستیں ایسی خارج ہو جاتی ہیں کہ non maintainable ہیں لیکن انہوں نے سنوائی کے لیے مقرر ہونا ہی ہونا ہے جعفی صاحب اب دوبارہ کوئی درخواست دائر کرے گا کریں گے جی بلکل وہ جبران ناصر صاحب بنیاد پر کہ جی اے جی اس کی پندرہ سے سولہ آئی ہے پہلے سترہ آئی ہے یہ معاملہ انہوں نے اتنا کنفیوز کر دیا نا دو ہائی کورٹس کے لوئر کورڈ لاہور کا یہ فیصلہ ہے تین موزز عدالتیں اس بارے میں ڈیسائیڈ کر چکی ہیں کہ دوازارہ اپنے خامد کے پاس رہیں گی اس کا مطلب تو یہ ہوا وہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور عدالت کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جا رہا یہ انا ہے فیصلہ تو یہی ہے یہی فیصلہ ہوتا ہے یہ انا کی جنگ کہاں تک جا سکتی ہے یہ مہدی کازمی صاحب کی اب یہ نفسیات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب اس چیز کو تسلیم کر لیں گے کہ ان کی بیٹی نے اپنی مرضی سے شادی کیا تسلیم کر لینا چاہیے بھی تک جا فیصلہ بچے بہت کنفیوز ہیں دعا زہرہ اور زہیر وہ ابھی بھی اس وجہ سے کنفیوز ہیں کہ دعا کے والد محترم ابھی بھی کوئی ایکشن لیں گے یا ممکن ہے کہ دعا کو مروا دیا جائے گا قتل کروا دیا جائے گا بہت زیادہ چانسز ہیں یہ آپ کی دوسری بات کے صرف دعا کو نہیں زہیر کو بھی بڑے سفیر تھریٹس ہیں اور یہ تھریٹس پیدا کیے گئے ہیں مہدی کازمی صاحب کی طرف سے وہ تو کہتے ہیں میں اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں بچی کی زندگی ختم کر دیا ایک بندے نے کہاں کا پیار کرتا ہے وہ دو آزارہ کو کیا بنا دیا اس نے صوری صاحب آپ کو میں اکثر دیکھتا ہوں آپ بڑی بڑی جو ہے نا وہ درد بھری اور بڑی بڑی اچھی سٹوریز آپ کور کرتے ہیں یہ سٹوری ساری میں درد کہاں ہے بھاگنے کا وہ پہلی لڑکی بھاگی ہے درد ہے لیکن درد کہاں ہے مہدی کازمی صاحب آپ کی بیٹی آپ کے سامنے ہے اس حقیقتر کو تسلیم کر لیں کہ آپ کی بیٹی نے پسند کی شادی کر لی ہے تین ماں ہو گئے ہیں اس کے ساتھ رہتے ہوئے آپ دو آزارہ کو گھر لے آئیں گے تو کوئی دولہ بھی گوڑی پہ چڑھ کے نہیں آ جائے گا اس کو لینے آپ نے مزاق بنا دیا دو آزارہ کا پوری دنیا میں اس بچی کی زندگی ختم کر دی آپ لوگوں نے وہ نکل کے اپنی پسند کی جوٹی نہیں لے سکتی دکان سے کل کوئی اس کے بچے ہوں گے کیا لائف دے دیا تم لوگوں نے اس کو ابھی اس بچی کی لائف سٹارٹ بھی نہیں ہوئی مہدی کازمی صاحب مجھے کسی نے بتایا یہ بالکل ایک فارغ سے انسان ہے گھر ہوتے ہیں سارا دن تو یہ جب دماغ فارغ انسان فارغ تو پھر اسی طرح کی چیزیں وہ کرتا رہے گا زید بنائے گا دپریشن کے مریض ہیں زید بنائی ہوئی ہے وہ چل رہا ہے کسی بڑے میرے کراچی میں ایک دوست ہوتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو دو آزارہ کے ننیال ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں ان کو فینانشلی دعا کا مہدی کازمی صاحب کچھ بھی نہیں کرتا ہے سامنے تو نہیں کچھ آیا کہ مہدی کازمی صاحب کوئی ان کی دکان ہے یا ان کا کوئی دفتر ہے سامنے کہا جا رہے کہ چلیں ماں لیا کہ باپ ظلم کرتا تھا تشدد کرتا تھا مارتا تھا بچی کو لیکن ماں تو پیار کرتی تھی ماں سے کیوں نہیں ملتی دعا نہیں باپ بھی ظلم نہیں کرتا ہوگا ماں بھی ظلم نہیں کرتی ہوگی دیکھو ہم انسان ہیں نا ہر انسان کی اپنی سوچ اور اپنی ذہنیت ہے جتنے بھی عبادی ہے ہماری اس بچی کو وہ بچہ اچھا لگ گیا سمپل اور یہ کوئی پیاری لف میری جائے سوری صاحب بلکل نہیں ہزاروں ایسی شادیاں سیکڑوں روز ہوتی ہیں بڑے دکھ والی بات ہوتی ہے بڑی تکلیف والی بات ہوتی ہے سر آپ مہدی کازمی صاحب کو بدقسمت باپ سمجھتے ہیں جی میں صرف بدقسمت نہیں سمجھتا ہوں مہدی کازمی صاحب جیسے بندے جو ہیں وہ چاند رات کو مر کے پورے علی خانہ کی عید خراب کر دیتے ہیں یہ اس طرح کے بندے ہیں بس کر دو یار اب لوگوں یقین مانو کہ اب تمہیں گالیاں پڑ نہیں ہے جو ہمدردیاں کازمی صاحب آپ نے سمیٹھی تھی وہ ختم ہو رہی ہیں اب سر امید نظر آتی ہے کہ بیٹی واپس جائے گی اپنے باپ کے پاس کوئی امید نہیں بیٹی خود جائے گی باپ بن کے بیٹی کو لائے گا تو لائے گا لڑ کے بیٹی کو نہیں لے جا سکتا ایک آپ کے ہی بھائی ہیں جنہوں نے دوسرا یا تیسرا انٹرویو کیا تھا دو اور زہر کا انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے میں نام نہیں ان کا ڈسکلوز کروں گا کہ کوئی خوش خبری ہے لیکن یہ میری خبر نہیں ہے مجھے کسی نے بتایا میں نے آپ کو بتا میں اگر آپ کے پاس دو منٹ ہیں تو آپ کو واقعہ سناؤں گارڈن ٹون میں ایک شادی ہوئی لاو میریج کی میں نام نہیں لوں گا دونوں کا لڑکے اور لڑکے کی وہ شادی ہوئی لڑکی لڑکے کے ساتھ چلی گئی لڑکے کے پیرنٹس سرسوخ والے تھے انہوں نے بندے بندے ڈالے انہوں نے کہا کہ یہ بچی جو ہے وہ ہمیں واپس دی جائے ہم اس کو طریقے کے ساتھ دو تین ماہ بعد ہم اس کو رخصت کریں گے وہ لے گئے چار پانچ میں انہوں نے گھر میں رکھی لڑکے والوں کو ٹائم دیتے رہے لڑکی کو وہ پریشرائز کرتے رہے کہ لڑکی طلاق لے لے کی ڈٹی رہے اس نے کہا میرا خامد ہے میں نے تراغ نہیں لینا یہ گارڈن ٹون میں ہے اسمان بلاک میں قبرستان ستائیس کل ہارے کے وار کر کے اس لڑکی کو قتل کر دیو اس کے باپ نے اس وقت جیل میں آئے بہت سے لوگ اس کیس سے یہ بڑا مشہور کیس ہوا تھا ہر چینل نے کبر کیا تھا سی ٹی فوٹی ٹو پر بڑا جیل میں یہ چلا تھا سر جی لڑکیاں جو گھر سے ایک دفعہ بھاگ کے آ جاتی ہیں صرف ان کو باہر سے ڈر نہیں ہوتا ان کو گھر سے بھی ڈر ہوتا ہے اور جس لیول پر میدی کازمی سب پہنچے ہوئے ہیں بڑے ہی امکان ہیں کہ وہ دعا کو لے گی اس لیے جانا چاہ رہے ہوں کہ وہ جا کے اس کو ختم کرتے ہیں بالکل جی آپ نے جان لیا کہ فیصلہ آ چکا ہے اور اب یہ فائنل فیصلہ ہے اس کے بعد اب کچھ نہیں ہونے جا رہا جو یوٹیوبرز جو اینکرز آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب بہت بڑی خبر آئے گی سرپرائز آئے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا بجائے اس کے کہ ہم اس واقعے کو زیادہ بڑھائیں بجائے اس کے کہ ہم بچی کو ڈپریشن میں اور گسیٹیں اس کو کنٹرول کریں تھوڑا سا میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں اپنے ججز حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ اس معاملے کو تھوڑا سا کنٹرول کروائیں کیونکہ یوٹیوبرز اتنا انتہا تک پہنچ چکے ہیں کہ بچی کو گالم گلوچ کیا جاتا ہے زہیر کو گالم گلوچ کیا جاتا ہے میں نے خود بہت سے انٹرویوز کیے ہیں جس کے نیچے میں نے پوسٹ میں جب کمرس پڑھتا ہوں تو اتنی گندی گندی گالیاں دی جاتی ہیں کہ بندہ کوئی بھی ہو جتنا مرضی بہادر ہو لیکن وہ ڈپریشن میں ضرور جاتا ہے جتنا مرضی وہ موٹیویشنل ہو لیکن وہ ڈپریشن میں ضرور چلا جاتا ہے کیونکہ آپ اتنے گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ڈپریشن میں جا سکتا ہے وہ ڈپریشن سے موت واقعے ہو سکتی ہے اگر بچی کی موت ہو جاتی ہے تو بعد میں سوشل میڈیا پہ آ کے یہ نہ بیان کیجئے گا کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں معاف کر دینا دعا دعا جا کے اپنے رب سے یہ پوچھے گی کہ رب کیا میں نے غلط کیا تھا کہ میں نے اپنے حقوق خود لیے تھے اس قوم سے لیکن میری قوم نے مجھے موت کی طرف گسیڑ دیا پھر بعد میں افسوس نہ کیجئے گا اور افسوس کرنا آپ کا بنتا بھی نہیں ہے اس جنگ کو یہیں پہ ختم کیجئے اس جنگ کو فرقہ واریت کی جنگ نہ بنائیے ہم مسلمان ہیں مسلمان ہر مسلمان کو حق ہے کہ وہ اپنی ذات کیلئے فیصلہ کر سکتا ہے اگر وہ بالک ہے اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت رحم کیجئے اس قوم پہ اللہ نگہ بات